اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کا فیشل شیئر کرنا ہے جو آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرے گا برائیڈ بنائے گا ایکنی پیمپلز ختم ہو جائیں گے اور سکن گلو کرنے لگے گی میں اسے ویک میں ایک بار گھر پر ہی کر لیتی ہوں بہت ہی ایزی ہے پورا ویک آپ کا سکون سے گزرے گا آپ کو کوئی ایکسٹر سکن کیر نہیں کرنی پڑے گی اور سکن فریش گلوئی رہے گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک جیل ریڈی کر لینا ہے جس کو ہم پورے فیشل میں یوز کریں گے اس میں ٹوٹیبل سپون آپ نے فلیک سیڈز لے لینا ہے میرے پاس پاودر فلیک سیڈ ہیں ٹوٹیبل سپون ہی ہم نے چیہ سیڈز لے لینا ہے دو گلاس پانی میں ان کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے پانچ سے سات منٹ میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے اور یہ اس طرح سے جیل لائک کنسسٹینسی میں آ جائے گا اب اس کو گرم گرم ہی ہم نے چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد یہ جو ریزیڈیو ہمارے پاس بچ گئے ہیں اس کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا اس کو میں تھوڑا سا ملک ایٹ کر کے بلینڈ کر لوں گی اور یہ اس طرح کے ایک تھک سے فلفی سے پیسٹ کی شکل میں آ جائے گا اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں تو فیشل سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اپنے فیس کی کلینزنگ کر لینی ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے فیس کا نیٹ اینڈ کلین ہونا بہت ضروری ہے تو کلینزنگ کے لیے ہم یوز کریں گے یہ میجیکل جیل سارے فیشل میں ہم نے جو بھی انفیوجنز کرنی ہے وہ اسی چیا اور فلیکسیڈ جیل کو یوز کر کے کریں گے کلینزنگ کے لیے میں تھوڑا سا جیل ہاتھ پر ہی لے لوں گی سیکنڈ کوئی بھی فیس واش جو بھی آپ ریگولر بیسز پر یوز کرتی ہیں اس کو آپ اس میں ایڈ کر لیں اور اگر آپ کوئی بھی فیس واش یوز نہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ بہت ہی فائن رائز پاودر جس میں گرینیولز نہ ہوں وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں ہاتھ پر ہی مکس کریں گے اور اچھے سے دو سے تین منٹ فیس کو جنٹلی کلین کرنا ہے جب آپ اس کو کلین کریں گے یو ویل سی سوپر امیزنگ ریزلٹ سکن ساف تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ گلو بھی آ جائے گا اب ہے ہمارا سیکنڈ سٹیپ فیس ایکسفولییشن اب ہم نے جو پیسٹ ریڈی کیا تھا فلیکس سیڈ اور چیئر سیڈز کو بلینڈ کر کے تو اس میں سے میں ٹو ٹیبل سپون یہ پیسٹ لے لوں گی اور اس میں ایڈ کریں گے گلیسٹین یا پھر ہاف ٹیبل سپون ہنی اور ون ٹیبل سپون کرد ان کو مکس کر لینا ہے اب اگر آپ کی سکن سینسٹیم نہیں ہیں تو شوگر، رائس فلار، بیسن کچھ بھی ایڈ کر لیں میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں اور آپ فیس کو ایکسفولییٹ کریں گے یہ سکرپ دیکھنے میں کتنا امیزنگ لگ رہا ہے یہ ہماری سکن پر بلکل بھی ہارش نہیں ہوگا اور بہت جنٹلی ایکسفولییٹ کرے گا ارموز سارے چیزیں آپ کو گھرسی مل جائیں گی اور اس فیشل کے ریزرٹس آپ کو بہت ہی آوٹسٹینڈنگ ملیں گے جیسے آپ نے کوئی بہت ہی ایکسپنسیو ٹریٹمنٹ کرا رکھا ہو پانچ منٹ جنٹلی سکرپ کرنے کے بعد اپنے فیس واش کر لینا ہے اب ہم فیس مساج کریں گے ون ٹیبل سپون جیل اور ون ٹیبل سپون آلمیڈ آئل میں اس میں ایڈ کروں گی آپ کے پاس آلمیڈ آئل نہ ہو تو آلیو آئل لے لیں بٹ کوکناٹ آئل یوز نہیں کرنا اور پانچ سے چھ منٹ اچھے سے فیس مساج کرنا ہے بہت ہی ریلیکس اور کام فیل ہوگا اس ٹیپ کے بعد ہم نے فیس کو کلین نہیں کرنا اور ایسی ماسک اپلائے کر لیں گے ماسک بنانے کے لیے ہم وہی جیل یوز کریں گے ٹو ٹیبل سپون اس میں آپ نے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جسٹ ون ٹیبل سپون آلو ویرا جیل ایڈ کریں گے میں نے آپ کو پہلی ہی بتایا تھا کہ یہ فیشل سوپر افورڈیبل اور بہت ہی ایزی ہے لیکن ریزلٹس بہت ہی کمال کے ہیں اب ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ لیکویڈی سا پیسٹ ہم اپنے فیس پر لگا لیں گے دس منٹ لگا رہنے دیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو دوبارہ ایک بار لگا لیں آپ نے فیس پر دس منٹ لگا رہنے دینا ہے پانی سے فیس کو واش کر لیں گے یہاں پر فیشل ہو جاتا ہے کمپلیٹ اور اس قدر ہائیڈریٹیڈ اور موسٹرائز پلم سکن فیل ہوگی آپ اس کے بعد اور کوئی مارکٹ والا فیشل یوز ہی نہیں کریں گی مجھے یہ فیشل کرنے کے بعد کوئی موسٹرائزر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر آپ کی سکن ایکسٹریملی ڈرائ ہے تو آپ موسٹرائزر اپلائے کر لیں اور گلوئنگ فریش سوفٹ سکن ہم نے گھر پر ہی اچیو کر لی ہے بہر کوئی پیسے خرچ کیے اب یہ جو پیسٹ آپ کے پاس بچ کے ہے تو اس کو آپ ڈیلی فیس پر ایزا فیس ماسک یوز کر لیں دو سے تین دن میں یہ ختم ہو جائے گا اس کو ہم فریج میں سٹور کر لیں گے اور آگے دو سے تین دن ریگولر ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے ایسی ہی فیس پر آپ نے لگا لینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے دن واش کر لیں آپ نے اس کو زیادہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں رکھنا بس آپ نے تین دن میں ہی اس کو یوز کر لینا ہے اگر آپ کو اپن پوز کا پرابلم ہے تو اس سے پوز شرنگ ہو جائیں گے ایکنی پیمپلز آپ کو ہوں گی ہی نہیں کن پر ہر وقت ایک نیچرل گلو دکھائی دے گا آپ نے بھی ایفیشل ضرور کرنا ہے بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں اور کوئی زیادہ چیزیں بھی ضرورت نہیں ہوتی بٹ اس کے ریزرٹس آپ کو بوٹاکس جیسی ملیں گے اور آپ نے مجھے کومیٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے ریزرٹس ملیں ہیں میں ملوں گی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ